یہ یقین انہا ہمارے موزز رکن اسمبلی ازغر خان کے جچزاد بھائی ہے ان کی آگواہ کے مضامت کرتے ہیں اور میرا یہ عرض تک کہ یہ کاروائی کم سے کم تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے اس طرح کے برمیان میں اگر ہم انٹرپیر کرتے ہیں کاروائی سارے رہ جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے سوالات آگے لائے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یقین انہا ہمارے موزز دوست نے کہا کہ میرے خاندان پہ یا میرے علاقے والوں پہ گزر رہا ہے واقعی ایک دردناک واقعہ ہے ایک سیاسی اور ایک قبائلی شخصیت کی آگواہ ہے اور یہ میرے خیال میں گورنمنٹ جتنا گورنمنٹ سے ہو سکے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ یقین ان اس چیزوں کی ذمہ دار ہے بات یہ ہے کہ یہ آگواہ میرے خیال میں ان کی خاندان کے طرف سے کوئی کسی کی نشاندی نہیں ہوئی ہے نہ پارٹی کی طرف سے نشاندی ہوئی ہے نہ کوئی آگواہکار معلوم ہے اور نہ کسی آگواہکار پہ الزام ہے ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو کسی کی درخواست پہ کسی کی نشاندی پہ لیکن ایک طرف ہم گورنمنٹ کی کمزوری تو ہم بیان کرتے ہیں دوسری طرف اس میں کسی حد تک ہماری یا پری کی بھی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی کو کم سے کم نشاندی تو کرے اور گورنمنٹ کو یہ تو بتایا جائے کہ ہماری متعی پلانہ ہے یا ہماری مغوی پلانے لوگوں نے آگواہ کیا ہے گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے انٹیلیجنس سرویس وہ ہے ادارے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ان کو پتہ چل جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی منٹ دیر نہیں کری کہ وہ اپنے ایکشن لے گی اس پہ لیکن یہ ہے کہ کوئی جب معلومات نہیں ہے جب کوئی نشاندی نہیں ہے تو اس طرح گورنمنٹ کس کی پیچھے جائے یہ ایک واقعہ یہ تو پہلا نہ پہلا واقعہ ہے نہ کوئی آخری واقعہ ہے یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہم نے واقعی تعاون کرنا ہے تو پبلک عوام یہ پارٹیوں نے سب نے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ کو اس طرح معاملات میں ان کو ان کی نشاندی کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پلانے جگہ پہ کم سے کم ہمیں شک ہے یا پلانے اغواکار ہے یا ان کا جو سلسلہ ہے یا شاید کسی کی مدیت ہوگا کوئی دشمنی ہوگی یہ پہلا نہیں ہے جس طرح ہمارے محضر دوست یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ گورنمنٹ کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں بے شک گورنمنٹ اس میں کسی حد تک ہم اگر یہ بات کرے کہ ناکام راہ ابھی تک نہیں کیا لیکن یہ پہلے ناکامی نہیں ہے گورنمنٹ نئی اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے اس طرح کی اغواکار اس طرح کی واقعہ جو کہ پہلے اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے یہ ایک روایت چلی ہے ہماری دوستوں کی حکومت میں سٹنگ منسٹر کے بیٹے سردار مصطفیٰ کے بیٹا اغوا ہوا پھر پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو معلوم ہوگا کہ اغواکار کون تھے وہ پھر پتہ نہیں کب کتنا دیر کتنا مہنوں کے بعد پھر اغواکار جو ہے وہ برامت ہوا اسی طرح اسی وقت کے ایک سٹنگ سیکشی اغوا ہوئی وہ پتہ نہیں پھر کتنا مہنوں تک وہ اغوا رہا بعد پھر کافی مہنے کے بعد مہنوں کے بعد اس کو برامت کیا سال ڈیر سال کے بعد اسی طرح اس وقت ہمارے اے ان پی کے ارباب ظاہر صاحب ثابت دو سال اغواکاروں کے شکنجے میں تھے دو سال کے بعد یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نہ گورمنٹ سے کم سے کم اس کو جوڑنا چاہیے واقعی ہم سارے ہماری گورمنٹ ہے ہماری دارے ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور جس کو بھی معلوم ہو جہاں بھی ہمارے شک ہو جس کسی پر بھی ہمیں شک ہو لیکن گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر پتہ چل گیا واقعی کوئی مندہ نہ منیٹ ہوا کوئی پریق نہ منیٹ ہوا اس کے بعد بھی اگر گورمنٹ ایکشن نہیں لیتی تو یہ میرے خیال میں گورمنٹ کی کمزوری بھی آپ سمجھا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر گورمنٹ اس پر ایکشن نہیں لیتی تو آپ اس میں کوئی گورمنٹ کو پریق مورد ال الزام ٹیرا سکتے ہیں لیکن جہاں تک گورمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے گورمنٹ کہ اپنی ادارے انٹیلیجنس سرویسز وہ لگے ہوں گے اپنے معلومات دریافت کرتے ہوں گے اور اسی طرح معلومات وہ اصل کر سکتے ہیں کہ کوئی پریق کو اس کو مدد ان کی مدد کرے یا پارٹی ان کے مدد کرے یا علاقے کے لوگ ان کے مدد کرے یا خاندان کسی طرف کم سے کم ان کی نشاندی تو کرے لیکن ہم واقعی مضمت کرتے ہیں گورمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کم سے کم ان کے ساتھ تاؤن کریں اور اس کے کم سے کم کوئی نشاندی کریں تاکہ گورمنٹ اس میں کام ابھی کے طرف گامزن ہو اس کی شکریہ دمر سارت